محرم کا مہینہ ہم اور آپ محاسبہ کریں گے بھائی ایک سال ختم ہوگی آپ نئے سال کو نئے سرے سے کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو جوش اور جذبے کے ساتھ تیاری کرنی پڑے گی لیکن کیا ہوتا کہ محرم کے مہینے میں بہت ساری بدات و خرافات ہیں تو تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نمبر ایک اکرافزی شیعہ اسناشری جماعت ہے نمبر دو ناسبی خارجی جماعت ہے نمبر تین بعض سنی مسلمان کیا کرتے ہیں تو یہ تینوں کا جائزہ لیں گے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خاص طور پر رافزی شیعہ اسناشری جماعت کے بارے میں نوہا کرنا ماتم کرنا تازیہ بنانا سوک بنانا مرسیہ پڑھنا کچھ صحابے کرام گالیاں دینا یہ انہوں کا شیوہ ہے حلوید آئے و نہایے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پاس سو نینانوے میں ہے رافزہ نے بنی بویا کی دوری حکومت میں غلو سے کام لیا چار سو ہجری کے لگ بھگ یہ بات تھی کہ بغداد کے اندر آشورہ میں ڈھول بجانے کا دکانوں کو بن کرنے کا لوگوں کے لئے تھا کہ روئیں ماتم کریں اور اس کے ذریعے بنی امیہ کی حکومت کو ظلیل کرنا تھا کیونکہ انہی کے دورے حکومت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تھے محرم کا مہینہ ایک سٹھ ہجری کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے یہ انتہائی حساس موضوع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ان کا تعلق ہے شیعہ کے ہاں عقیدہ معصومیت ہے یعنی ان کے جو بارہ امام جو بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ لوگ معصوم عدل خطا کہتے ہیں غلطیوں سے پاک کہتے ہیں لیکن ہم آل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ معصوم عدل خطا غلطیوں سے پاک صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معصوم عدل خطا نہیں مانتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم آل سنت والجماعت نہیں مانتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عدل خطا ہم آل سنت والجماعت نہیں مانتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عدل خطا غلطیوں سے پاک ہم آل سنت والجماعت نہیں مانتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عدل خطا غلطیوں سے پاک ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے ہیں اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے محرم کے اندر کیسی بداعت ہے تازیہ بنانا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا روزہ بنائی جاتا ہے لکڑی کا اسی طریقے سے اس کے اندر اس طریقے سے اوراک کا استعمال ہوتا ہے دیکھ لیجئے مختلف قسم کے اوراک کا استعمال ہو رہا ہے مصیبت کے وقت سبر کو یہ تازیت کہا جاتا ہے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا روزہ بنانا رنگ ورنگ کے کاغذوں سے بنانا افسوس کے ساتھ کسی نے تنز کرتے ہوئے کہا ہے تازیہ کو دیکھ کر پنڈک نے یہ کہا مندر کا تُو نے میرے نقشہ چُرا لیا کاغذ میں جب حسین کو تُو نے بنا لیا تو پتھر کے دیوتا میں خدا کیوں نہ آئے گا تو افسوس کی بات ہے یاد رکھئے گا تازیہ بنانا حرام ہے لیکن مصیبت میں تازیت کرنا دلاسہ دینا یہ سنت ہے جو لوگ تازیت یعنی زیارتِ حسین کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی تکلیف ان کے سامنے رکھتے ہیں ان سے مصیبت کو ختم کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے صلی اللہ صافحہ سورہ نمبر سیتس آیت نمبر نائنٹی فائی نائنٹی سکس کہا تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور اس چیزوں کو بھی جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو یاد رکھیں کہ سب کی مراد پوری کون کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت میں مراد پوری کر دے ادعونی استریب لکم سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر سا مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تازیت کے بارے میں احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں عرفان شریعت جل نمبر ایک صفحہ نمبر پندرہ تازیہ کے آثار کو دیکھ کر اعراض اور رو گردانی کریں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے اب دیکھیں احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں تازیہ داری صفحہ نمبر پندرہ میں کہتے ہیں تازیہ بنانا اس پر نظر و نیاز کرنا اور امید کے ساتھ جانا کہ مراد پوری ہوگی کہتے ہیں کہ یہ سب کتنی بھی چیزیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے دیکھا آپ نے محرم کے مہینے میں نوحہ اور ماتم ہیں ماتمی لباس پہنتے ہیں نوحہ ماتم کرتے ہیں کالے لباس پہنتے ہیں سینے کو ٹوٹتے ہیں اور زنجیر سے پورے پیٹ کو لہو لہان کر لیتے ہیں خون خون کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والا ماتم کرنے والا ہم میں سے نہیں ہیں صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1297 لَيْسَ مِنَّا مَنْظَرَ وَلْخُدُوْدْ وَشَقَّ الْجُجُوبْ وَدْعَا بِدَعَوَ الْجَاہِلِيَةِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گریبان پھارے پھر اسی طریقے سے اپنے چہرے پہ مارے گال کو مارے دھرپیر پہ مار رہے اور زمان جاہلیت کی بات کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں سوگ منانے کے بارے میں احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا آقام شریعہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 127 کہ باغ آہل سنت والچماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر کی روٹی پکاتے ہیں نہ جھارو دیتے ہیں کہتے ہیں تازیہ کو دفن کرنے کے بعد روٹی پکائے جائے گی ان دس دنوں میں کپڑے بھی نہیں اتارتے ماہ محرم کوئی شادی بیان نہیں کرتے جواب دیا گیا تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہیں آج دیکھ لیجئے شین کا اثر سین کو ہو گیا ہے شیعوں کا اثر سنیوں پر ہو گیا ہے اس لئے محرم کے مہینے میں شادی بیان نہیں کر رہے حفصوص کی بات ہے مرسیہ خانی کرنا ماہ محرم کی مناسبت سے جگہ جگہ مرسیہ خانی کا احتمام کیا جا رہا ہے عرفانی شریعت جلنبر ایک صفحہ نمبر 16 پر امام احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا فرماتے ہیں محرم شریعت میں مرسیہ خانی شریعت میں جائز ہے یا نہیں فرمایا ناجائز ہے وہ مناہی و منقرات سے پر ہوتے ہیں اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں ذکر شہادت کے لئے مجالس کا انعقاد کرنا مجلسیں لگانا ماتم کرنا واقعات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا حقیقت میں جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھ لئے یہ محرم کے مہینے کو رنجوہم کا مہینہ کہا جاتا ہے کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رنجوہم کا مہینہ ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے تو کیوں ہم اور آپ ایسا کہتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے گا چھوڑے چھوڑے بچوں کو بھی پیٹ کو مارا جاتا ہے خون خون کیا جاتا ہے لہو لہان کیا جاتا ہے آپ گلی سے گزر جائیے وہاں خون خون ہے کتنی پریشانی ہے شادی ایک عبادت ہے اور عبادت کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جگہ جگہ پانی کی سبیلے لگائی جاتی ہے محرم کے مہینے میں کھانا کھلانے کو سواب کا کام سمجھا جاتا ہے دس محرم کو کاروار اور روزی میں تنگی کا تصور رکھا جاتا ہے محرم کے مہینے میں قبرستان کی زیارت کو ضروری سمجھا جاتا ہے یہ سب کہاں سے لئے آئے بھائی یاد رکھے گا صبر کب ہے جب مسئیبت کا پہلا جھٹکہ لگے کہ اصل صبر تو وہ ہے کہ پہلے جھٹکے ہی میں آدمی صبر کر لے ہم آہل سنت والجماعت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے صبر سے کام لیتے ہیں یہ روائیو سب سے بڑی مسئیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم مسلمان تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر صبر سے ہیں اور تین دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے ہاں بیوی ہے تو اس کے لئے الگ حکم ہے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے صبر کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہم نے صبر کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چالیس دن تک پانی بن کیا گیا ہم نے صبر کیا وہ بھی شہید ہو گئے پھر اسی طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرح ناصبی اور خوارجی لوگ ہیں وہ لوگ کیا کریں تو خوشیہ مناتے ہیں نوزب اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہوتے ہیں یہ ناصبی اور خارجی لوگ ہیں پھر اسی طرح آشورہ کے رات کیام کرتے ہیں قبروں کی زیارت کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں سکات نکالتے ہیں اشر محرم کی فجر کی نماز میں اسی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے آشورہ کے دن کو بطور عیر مناتے ہیں گسل کرتے ہیں سرما لگاتے ہیں ہتر لگاتے ہیں پانی کی سبیلے لگاتے ہیں اچھے کھانے پینے کا احتمام کرتے ہیں پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی نعوذ باللہ کیا کیا کر رہے لو علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کنت مولا فعلی المولا سنوہ نکترمزی کتاب المناتب حدیث نمبر 3713 میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نو علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کیا کہا سعی بخاری کتاب و فضال صحابی نبی کتاب نمبر باسٹھ حدیث نمبر 3747 عسام رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کو لیا اور کہا اللہم انی احبوہما فاحبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر آج کل بات سنی مسلمانوں کے حالات کیا وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں الممبر 6 دسمبر 78 اسوی کا ایک اخبار ہے اس کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں میں مولانا کی تمام بات سے اتفاق تو نہیں کرتا لیکن چند باتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے نوجوانا نے جنت کے سردار حسین کی برسی اس مہینے میں منائی جائے گی مگر کیوں کر آب کس طرح سرخ سرخ خون کی آگ میں نئے نئے سب زنگ کے کپڑے رنگ لیے جائیں گے گھر گھر مزیدار حلوے اور شیر مالوں کی حصے تقسیم ہوں گے وہ پیاس میں ترپا تھا ان کی پیاس کو یاد کر کے برف اور دودھ ڈال کر آلہ درجہ کے شربت تیار ہوں گے اور کئی کئی گلاس حلق کے نیچے اتاری جائیں گے پیاس میں ترپا تھا میں پورے طریقے سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اور بھی بہت ساری روایت ملتی ہے جو صحیح ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جی وہاں تو پانی موجود تھا تو رڑپنے والی بات کیا ہے ان کی برسی منانے والے مٹی کے چراغ بجلے کے کمکو میں گیس کے ہنڈے جلا کر ساری ساری رات ایک میلہ اور جشن قائم رکھیں گے جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری تھی مولانا عبد الماجید علیہ بادی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس گھرانے کی کنیز اور باندھی ہونے پر فخر کرنے والی عورتیں اپنی راتیں خوشیلانے کی پوری ریائت کے ساتھ کمالات دکھانے میں بسط کر دیں گی جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے عورتیں ماز اللہ نیوزک یا شاعری کے قریب بھی نہ گئی تھی آج ان کے نام پر پورے دس دن ہرار گلی کوچھے میں ڈھول اور تاشوں کے شور سنائی دیں گے جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں ساری عمر باجے کی آواز نہ پڑی ہو تازی اٹھیں گے علم گشت کریں گے براغ بنیں گے ملیل سے برپا ہوں گی کہیں چائے تقسیم ہوں گے کہیں شیر مال بنیں گے غرض پورے دس دن خوب دل کھول کر جشن رہے گا جو کھانے کبھی نہ کھانے کو ملے تھے وہ کھانے میں آئیں گے جو منظر کبھی دیکھنے کو نہ ملے وہ دیکھنے کو ملیں گے یہ سب کون کرے گا آریہ نہیں یہودی نہیں سکھ نہیں پارسی نہیں دشمن نہیں دوست غیر مسلم نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور مسلمانوں میں بھی شیعہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو سننی کہلانے والے اور حیلِ سنت و جماعت ہونے پر فقر کرنے والے لوگ کریں گے اگر کوئی اس سارے ہنگام عیش و عشرت کے خلاف ان دس دنوں کے خلاف نہیں بلکہ ان دس دنوں میں مزاق ورانے والوں کے خلاف زبان کھولے تو وہ مردود ہے دشمن اہل بیعت ہے لا مذہب ہے ویبیدین ہے اور سب کے عقائد کو بگاڑنے والا ہے دیکھا آپ نے یہ عبد الماجی دریابادی نے کہا اپنے سماج میں تو یہی ہو رہا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے بیٹے یزید کو لانتان کیا جاتا ہے اور لوگ فقر محسوس کرتے ہیں یاد رکھئے گا کسی شاعر نے تو کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ صحیح نہیں ہے اسلام اس کے بعد تو اور کئی حصے میں بڑھ گیا کربلا کا واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے پھر بھی سب سے زیادہ یہ مسئلہ اہم بنا ہوا ہے کوئی مائی کلال ایک روایٹ بتا سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یزید کو پلید کہا تھا کسی ایک صحابی نے یزید کو فاسق و فاجر کہا تھا کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا کیونکہ وہ یزید شرابی ہے کبابی ہے جواری ہے یہ سب چیزیں کہاں سے آگئی ہیں یہی نہ کہا جائے شین سے سین متاثر ہو گیا ہے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ سے لیکن اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے ان سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو محبت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے لیکن مومن ہونے کی دنیا پر یزید رحمہ اللہ حصیب المحبت ہے کیوں؟ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور حق بات کو بیان کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے آئیے دیکھیں صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2924 یزید بن معاویہ غزوہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی خوشنصی فوج کے امیر تھے کہ میری امت کا لشکر جو قیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے سب بخش دیے جائیں گے حافظ ابن حجر رحمت اللہ کیا بیان فرماتے ہیں فتح الباری بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح ہے تو کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یزیدی ہو گئے کہتے ہیں فتح الباری کے اندر حدیث نمبر 2924 کے تحت کیونکہ اس حدیث کے اندر معاویہ کے بیٹے یزید کی فضیلت ہے کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جن کی کمانٹری میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تین سو باون ہجری کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اسی وقت داخل کی گئی ہیں تین سو باون ہجری میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے کہا البدایہ والنہائی جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر 292 میں کہ سب سے پہلے معزد دولہ بن بویا اللہ کی لانت ہو اس نے حکم دیا کہ مارکٹ کو بند کر دیا جائے اس نے حکم دیا کہ عورتیں بال کھلا رکھیں معزد دولہ نے یہ حکم دیا کہ بغداد کے اندر زیب و زینت کا اظہار کیا جائے مارکٹ کو کھولا جائے پھر دھول باجے کا احتمام کیا جائے آگ جلائے جائے میرے بھائیوں تو محرم کے مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے کہ تین دن کے روزے رکھ رہا ہے نو دس گیارہ کو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملی ہے ہمیں اور آپ کو اسے بچنا ہے بدات و خرافہ سے دور رہنا ہے اور یاد رکھئے گا کسی کو ہم اور آپ گالی دیتے ہیں اگر وہ اس کا حق دار نہیں ہے تو وہ گالی ہمیں لوٹ کا چلی آئے گی اور ہمیں مردود ہو جائیں گے اور ہم پر ہی لعنت اور فٹکار ہوگی ہم ہی کافر ہو جائیں گے اس لئے کسی کو کافر منافق مشک نہ کہیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یزید کو براولا کہا کی نہیں کہا نہیں کہا جائے گا پھئی امتیں گزر گئی ان کا عمل ان کے ساتھ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں تب اور کیا چاہئے جنت کے اندر ہے نا تو ہم اور آپ کیوں اپنے زمانوں خراب کریں کیا ہم اور آپ ان کے زمانے میں تھے میرے بھائیو بیداتو خرافات سے دور رہیے وما عطاکم رسول فقضو وما نحاکم ورفنتو واتقو اللہ ان اللہ شدید العقاب سرحش رسول نمبر 16 آیت نمبر ساتھ رسول جو دے اس کو لے لو جس سے منع کریں اسے رو جاؤ اللہ سے رٹتے رہو بیشہ کہ اللہ سخت پغیر کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمایا کتاب سنت مجھلنے کی توفیق دے اللہ بداتو خرافات سے دور رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ